ایک اہم چیز جو مفسرین نے اسی آیت کے زمن میں ذکر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب اللہ کی مدد آ جائے اب یہ جاہ کا جو لفظ ہے نا جاہ کا مطلب ہوتا ہے آنا تو یہ مدد کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے نہیں ہیں کہ مدد آ جائے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو یہ لفظ استعمال کیا پھر اضاء کا جو لفظ استعمال کیا اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہر چیز کے لیے اللہ نے ایک وقت متعین کیا ہوا ہے ہر چیز کے لیے اللہ کے ہاں ایک وقت ہے مقرر لیکلی شہین اجل مسمہ اللہ کے ہاں جب ہر چیز کے لیے وقت ہے تو اللہ کی جو مدد آنی ہے وہ بھی اپنے وقت پر آئے گی اگر کسی پر مصیبت آئی ہے اس کا بھی کوئی وقت ہے کسی کی موت ہے تو اس کا بھی ایک وقت ہے ہر چیز کے لیے اللہ نے ایک وقت متعین کیا ہے عموماً ہوتا کیا ہے کہ جب انسان کوئی خیر کا کام کر رہا ہوتا ہے یا دین کا کام کر رہا ہوتا ہے اس پہ تکلیفیں آتی ہیں تو وہ یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ میں تو اچھا کام کر رہا ہوں میں تو قوم کی فلاہ کے لیے کام کر رہا ہوں ان کو اچھے راستے پر لانے کے لیے کام کر رہا ہوں لیکن یہ میرے کو کس طریقے سے جواب دے رہے ہیں یہ میرے ساتھ کیسا رویہ رکھ رہے ہیں یہ میرے ساتھ بد اخلاقی کر رہے ہیں یہ ہو رہا ہے میرے اوپر یہ مسئیبتیں آ رہی ہیں یہ تصورات انسان کے ذہن میں کیوں آتے ہیں یہ تصورات عموماً انسان کے ذہن میں اس لیے آتے ہیں کہ انسان یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ میں نے ابھی خیر کا کام شروع کیا تو ابھی میرے اوپر اللہ کی مدد آ جائے اور ابھی مجھے کامیابیاں ملنا شروع ہو جائیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وقت متعین کیا ہوتا ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بھی ہمیں سمجھائی ہے کہ انسان جب بھی کوئی خیر کا کام کرے تو اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں کامیابی اور کامرانی اور اصل اہداف تک پہنچنے میں مجھے کتنا وقت لگے گا ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے چھٹکی بجائی اور آپ کا کام منٹو سیکنڈوں میں ہو گیا اس لیے کہ آپ خیر کا کام کر رہے ہیں جتنے انبیاء نے دنیا میں دین کا کام کیا سب پر پریشانیاں بھی آئیں تکلیفیں بھی آئیں مشکلات بھی آئیں لیکن بلا آخر انجام کار کے طور پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو فتح عطا فرمائی دین کا کام کرنے والوں کو فتح عطا فرمائی خیر کے لیے محنت کرنے والوں کو اللہ نے فتح عطا فرمائی تو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اور ڈس ہارٹ نہیں ہونا چاہیے اپنے کام کو تسلسل کے ساتھ جاری رکھنا چاہیے تکلیفیں بھی آئیں